لکھ کریں میرے آقا جب کعبے کا دربادہ کھلوا کھلوا کر جب کعبے کے اندر پہلا قدم رکھا آپ نے تو دیکھا دیوار پہ تصویر بنی ہے تو آپ فوراں باہر نکل گئے کعبے سے صحابہ کو حکم دیا یہ پانی لاؤ زمزم کا اور لا کر کے تصویر کو دھو ڈالو دھو ڈالو میرے سرکار نے تصویر کھچوائی نہیں تصویر کو باقی نہیں رکھا بلکہ تصویر کو دھلوایا تو معلومہ تصویروں کو مٹانا سنتِ رسول ہے سبحان اللہ سبحان تصویروں کو مٹانا سنتِ رسول ہے تصویروں کو پڑھانا یہ شیطانی عمل ہے اتنی بھی عقل نہیں ہیں محلمیوں کو یہ اللہ توفیق دے یہ مفت کے مفتی ہیں مفت کے مفتی سمجھے چالیس دن کا مفتی اچانک مفتی بن گیا فتوے دینے لگا پیسہ کھا کر فتوے دیے جا رہے ہیں آج کار موٹے موٹے نظرانے مل رہے ہیں مولانا یہ فتوہ دے دو ذرا مولانا کا جیب گرم کرتی ہی مولانا فتوہ دے رہے ہیں افسوس افسوس صد افسوس کہ ایسے بکا علماء بھی دنیا کندل موجود ہیں اور ہماری قوم میں سفرقہ پردادی کر رہے ہیں قوم کو ٹکڑے کر رہے ہیں پہلے ہی ہماری سنیت کمزور ہے اور کھنیت کو کمزور کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں لیکن افسوس صد افسوس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے دعویٰ کریں اور اللہ کے لیے رسول کے لیے وہ اپنے آپس میں اتحاد قائم کریں اور ایسے کام ہرگز ادنا کریں جس سے کہ فتنوں کو بڑھاوا ملتا ہو بلکہ فتنوں کو مٹانے والے بنو فتنوں کو مٹانے والے بنو سرکار مفتی آدم میرے پیرو برشد فرماتے ہیں سرکار مفتی آدم ہم شبیع غوثی آدم اشیاء مصطفی آداخان فرماتے ہیں ارے وہ حسی کیا وہ حسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے ہاں حسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر کا شوق کیوں بھئی تصویر کا شوق کیوں کس وجہ سے عورتوں کو دکھوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں انہیں اپنا شہرہ دکھانا چاہتے ہو ہم کیسے ہیں دیکھو مرض آدمی تو دیکھی رہے ہیں تم کو عورتوں ہی سے تم چھپے ہو کیا عورتوں کو اپنا بیدار گرانا چاہتے ہو یہ کہاں جائے ہو یہ شریعت نہیں یہ شیطانیت ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیر دے آمین برے لی کی دھرتی وہ دھرتی ہے پیارے کہ حضور تاجو شریعہ جو الحمدللہ سچے جانشین علوم اعلی حضرت ہے بے شک سبحان اللہ سب وارث علوم اعلی حضرت ہے جانشین سرکار مفری آدم ہیں اور اعلی حضرت کے خاندان کی ریت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد اعلی حضرت کے خاندان میں چمتا ہے کہ جو پوری طرح سے شریعت کی پاسداری کا کام انجام لیتا ہے بے شک بے شک حق سبحان اللہ حضرت حضرت جو شریعہ کی ذات پاک ہے تو شریعت کے حفاظت کی ذمہ داری وہ خوب نہیں پا رہے ہیں اللہ پاک ان کے عمر اغبال میں برکتیں اتا کر رہے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے عالم اسلام تو مستقل مستنیر ہونے کا موقع عطا کرے عدیدان مللت اسلامیہ میرا عقیدہ میرا مجدان یہ کہتا ہے کہ جو عالی حضرت کے در سے لگ گیا عالی حضرت کے دامن سے وابستہ ہو گیا حضور مفتی آدم کے دامن سے وابستہ ہو گیا حضور تازو شریعہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اور وابستگی دل سے ہو اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کوئی ایسا ٹنگ سال نہیں ہے جہاں کوئی ایسا سکہ ڈھالا گیا ہو جو رزوی کا ایمان خرید سکے ایسا کچھ سکہ نہیں بنا آج تک جو رزوی کا ایمان خرید لے بے شک وہ بکاؤ پہ اور ہوتے ہیں الحمدللہ ہم رزوی ہیں بک چکے ہیں پہلے ہی سبحان اللہ جب تک بکے نہ کہ کوئی پوشتانہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو مسئلہ کے عالی حضرت پر ثابت تدمی اختیار کرو مسئلہ کے عالی حضرت ہی ہمارے لیے بہترین مشہر حدایت ہیں اور آج ادھر ادھر چھانکنی کی ضرورت نہیں ہے وہ مولانا کیا بولتا ہے وہ ولق کیا بولتا ہے وہ امیر صاحب کیا بولتے ہیں وہ غریب صاحب کیا بولتے ہیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو کہ مسئلہ کے عالی حضرت ہمارا مرکز بریلی شریف ہے بے شک سبحان اللہ ہم سنیوں کا مرکز بریلی شریف مرکز سہنے سنت کے جو تم کو پیغام مل جائے اسی کو اپنے حرف آخر مان کر عمل پیرا ہو جاؤ سلام دی میں رہو گے کامیاب رہو گے کسا کسا دی میں کہتا ہوں کامیاب رہو گے آپ ناکام نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر وہیں سے اپنا تعلق رکھو اور حضور تاجو شریعہ اس وقت اس پورے مرکز کے ذمہ دارِ آلہ ہیں ان کا فرمان ہمارے لیے حرزِ جان اور حرفِ آخر اس کے عمل کرو انشاءاللہ وہ مولوی کچھ اور بولے وہ مولوی کچھ اور بولے وہ مولوی کچھ اور بولے دماغ آپ کا پریشان ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے ایک جائز ہونے کا فتوہ دیتا ایک ناجائز کا فتوہ دیتا مندل مل جائے گی بے شک سبحان اللہ مندل مل جائے سبحان اللہ میرے سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آجا مرکز کی طرف موضوع کی طرف میرے سرکار